حضرات کا شکر گزاروں کہ آپ میں اپنا قیمتی وقت دے کر میری آواز کو سننے کیلئے یہاں پر آپ بیٹھے جناب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سال قبل زلہ دکی میں ایک زمین پر میرے اور میرے چاچا کے بیٹے عجی قائم خان کا کچھ مسئلہ آ رہا تھا تو اس میں پھر میں نے اپنے زمین پر کام شروع کیا پھر عجی قائم خان اپنے بچوں سمیت جو ان کے تین بیٹے اور کچھ حصلہ بردار لوگوں کے ساتھ آ کر میری زمین پر انہوں نے کام بند کر دیا جس کے بعد عجی قائم خان خود سیول جج دکی کے پاس گئے اور انہوں نے ایک کیس دائر کی جس میں انہوں نے تمام فیملی میمبرز کو نومینیٹ کیا وہ کیس چلتا رہا تقریباً آٹھ نو مہینے وہ کیس چلا جس کے بعد معزیز عدالت سیول جج دکی نے وہ کیس ان کا ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد میں نے دوبارہ اپنا کام سٹارٹ کیا جس پر دوبارہ عجی قائم خان اپنے بیٹوں کے ساتھ بمائے حصلے کے ساتھ آئے اور میرے جو زمین تھا وہاں پر جو کام شروع تھا انہوں نے وہ دیوار بھی ڈسٹرائی کر دیا اور مٹیریل بھی انہوں نے ڈسٹرائی کر دیا جس کے بعد میں ڈی سی دکی کے پاس گیا میں نے ان کو ایک درخواست دی کہ بھائی میرے حق میں فیصلہ آیا ہے موزیز سیول عدالت کا دکی کا جو آپ لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے وہ فیصلہ پھر میں نے ایک درخواست دی ان کو ڈی سی صاحب دکی کو وہ درخواست بھی اسی کوپی میں تو ڈی سی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ان کے ساتھ باہر کوئی جوڑ توڑ کریں میں نے کہا کہ اگر ہم باہر جوڑ توڑ کرنا چاہتے تھے تو ہم عدالت میں کیوں گئے ہیں میں نے میرا موزیز عدالت کی اوپر بروسہ بھی ہے یقین بھی ہے میرے حق میں عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو لیٰذا اس موزیز عدالت کے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے تو اس کے بعد میں واپس آیا تقریبا کچھ دنوں قبل میں نے پھر سے سیول کورٹ دکی میں کام کرنے کے لیے ایک درخواست دائر کی جس پر مجھے موزیز عدالت نے سٹیٹس کو دے دیا یہ زمین جو میرے نام پر ہے انتقال اور فرد یہ سارے اس کوپی میں لگے ہوئے ہیں تو اس پر موزیز عدالت نے مجھے دوبارہ سٹیٹس کو دیئے کہ جو کام جس جگہ پر ہے اسے اسی طرح رہنے دیا جائے کل رہت مجھے فون آیا ہے کہ لیویز الکار جو علی محمد شادوزائی لیویز رسالدار ہے اس کے کہنے پر لیویز الکار آیا ہے انتظامیاں اور میرے جو وہاں پر دیوار کوئی میں نے بنایا تھا اس کو بھی ڈسٹرائی کر دیا اور جو میرے مٹیریل بلوک وغیرہ تھے وہ بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے ہیں تو ابھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عدالت سے بھی کوئی بالاتر کوئی محکمہ ہے کہ یہ ذراور لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں اس پر میں انتظامیاں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر موزیز عدالت سے بڑھ کر کوئی جگہ ہے یا کوئی معتور جگہ کوئی اور ہے تو میں وہاں پر جا کر اپنی فریاد لے جاتا ہوں بار بار مجھے تنگ کرنا میرے زمین پر مختلف قسم کے حربے استعمال کرنا یہ میرے سمجھ سے بالاتر ہے مجھے دو دفعہ موزیز عدالت نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے تو اس کے بعد پھر کونسی ایسی طاقت ہے جو مجھے اپنے زمین پر کام کرنے سے روک رہے ہیں میں سردار سورتخان ترین مرہوم کا نوازہ ہوں سردار کیسر ترین کا بیٹا ہوں جو میرا اپنا حق ہے میں اسی پر کام کر رہا ہوں میں کسی سرکاری زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا ہوں نہ میں کسی سرکاری زمین پر میں نے کوئی قبضہ شروع کیا ہے میرے فرد میرے درخواست میرے جو عدالت کے فیصلے ہیں وہ سارے آپ لوگوں کے پاس آپ کے پاس کوپیا پڑی ہوئی ہے تو ابھی میں اعلیٰ اکام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں وزیر علیہ بلوچستان چیف سیکیٹری اور وزیر داخلہ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ میرے اس جو یہ جو میرا مسئلہ ہے اس پر غور کریں اور ہمیں اس شر سے بچائیں سیول انتظامیہ جو ہے وہ ہمیں شر سے بچانے کی اس سے ہمیں شر میں الٹا ہمیں دکیل رہی ہے یہ جو موزز عدالت کے فیصلے آپ کے سامنے پڑے ہوئے اگر یہ عدالتوں کے فیصلے نہیں مان رہے ہیں عدالتوں کو نہیں مان رہے ہیں پھر تو ہمارے لئے یہی آخری اعتجاج رہ گیا ہے کہ ہم نیکسٹ جو ہمارا پڑا ہو ہے وہ اسیملی کے سامنے کریں یا وزیر علیہ اس کے سامنے کریں دکی میں ابھی بھی لینڈ گریبنگ جو ہو رہی ہے سرکاری زمینوں پر جو قبضے ہو رہے انتظامیہ سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جا کر ان کو روکے لوگوں کے ذاتی زمینوں میں مداخلت نہ کریں اگر آپ عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں تو پھر کل لوگ آپ کو نہیں مانیں گے تو میرا یہی درخواست ہے کہ میرے اس مسئلے پر غور کیا جائے وزیر علیہ بلوجستان سے چیف سیکیٹری سے اور میں حکومتی پارٹی کا اس شہم رکن بھی ہوا حکومتی پارٹی کا میں کارکون ہوں تحریک انصاب کا میں اپنے پارٹی کے علاہ حکام سرداری ارمامت درند سے اپیل کرتا ہوں میں قاسم خان سوری سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ناجائز بند کر دیا جائے میرے جو زمین ہے اس پر انتظامیہ عدالت کے فیصلے کو نہ مانے کا وہ کر رہی ہے کہ زور زبردستی عدالت کے فیصلے کو ڈسٹرائی کر کے اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہتی ہے میں آپ سب کو پھر سے شکر گزاروں کہ آپ میری آواز کو انشاءاللہ آلاو کام تک بھی پہنچائے گی اپنے اخبار کے ذریعے سے اور مجھے اس شر فساد سے بچانے میں آپ کردار آدھا کریں گے تینکی